مریض جعفری صاحب اس میں مجھے فنڈمنٹل اختلاف جو ہے وہ پہلے تو یہ ہے کہ نیب کا کوئی بھی افیشل جو ہے وہ اپنے طور پہ اپنا اپنا سٹانس اگر کسی بھی پاکستان کے سٹیزن کے خلاف اس پلیٹ فارم پہ میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دیتا ہے تو جو اکیوزڈ ہے اس کو پہلی بات تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن اگر یہ ہونے جا رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے نواز شریف کو مریم نواز کو کسی بھی اکیوزڈ کو ایک اینکر کیوں شاہزیب خانزادہ صاحب نے بڑا اپنے طرف سے میرے خاص سے بڑا اچھا جو اپنا کام کیا اس اینکر بڑا آپ خود سمجھیں کہ اگر وہ نہیں کرتے اچھا پہلی پہلی جو غلط چیز ہے وہ تو یہ کہ نیب افیشل آنے سکتا ہے وہ آپ نے کور کر دی میں سمجھتا ہوں دوسری غلط چیز ہے اگر وہ آ بھی گئے تھے تو چینل کو چاہیے کہ وہ وکیل کو بلائیں دعوت نے نواز شریف کے یا جس بھی کیس کی شہباز شریف کے جس کی بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ the anchor is not representing the accused number two number three number three آپ دیکھیں کہ جس طرح کے مفروضوں کی انہوں نے بات کی کہ دیکھیں ابھی یہ ہوگا آپ نے سابق چیف ناریسٹر کو دھڑ لیا آپ نے اس کو بند کر دیا ہو سکتا ہے کہ انکوائری وارنٹیڈ ہو لیکن اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ نہیں ثابت ہوا کہ شہباز شریف نے ان لوگوں سے فائدہ لیے جو اس کے پولٹیکل ایلائیس ہیں تو ارسٹر کیوں کیا ہے اب یہ ذرا زیادہ دلچسپ ہوتا ہے کہا نہ انہوں نے پولٹیکل ایلائیس کو اب بعد میں جا کے شازیب صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ کون پولٹیکل ایلائیس تو وہ اس پولٹیکل ایلائیس کا اعلان کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ پولٹیکل ایلائی ان کی نظر میں پیراغون گروپ ہے اور پیراغون گروپ کو خود اس حکومت پنجاب نے اس ٹینڈر سے باہر کر دیا تھا نیب کی کاغنسن سے دو سال پہلے اب کی حضرت دیکھئے اچھا اب رویہ آپ کا ٹھیک ہے آپ اس طرح کا میار کا آپ کا یہ ٹو آٹ آف ٹین میار ہے انویسٹیگیشن کا تو بھائی سب کے ساتھ رکھیں اس حوالے سے بھی ان سے پوچھا گیا اچھا یہ اس حوالے سے اس کو کہتے ہیں اس کے بعد جا کر ان کی ذات کے حوالے سے بھی کچھ ان سے سوال کیے گئے ان کی ڈگری کا جالی ہونا ہے مجھے کوئی یہ بتا دے گا ہم سوری کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی بھی اکیو دیکھیں میں اور آپ کوئی بھی پاکستان کا سٹیزن ہے why should he be subjected کہ کوئی پروسیکیوٹنگ ایجنسی کا آدمی کوئی انویسٹیگیٹنگ آدمی آگے بیٹھ کے باتے گا رہا ہے اچھا ایک سکتے نہیں نہیں it gets better بھائی ایک سکتے ایک سکتے آپ کی پگڑی اچھا رہا ہے اے اے کیا کہا آپ نے پگڑی اچھا رہا ہے ایک سکتے یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے لفظ کہا ہے ان سے ذاتی سوال جب پوچھنا شروع ہوئے جب meet of interview ہو گیا کہ بھائی آپ کی بھی ڈگری زرہ عجیب سی ہے تو انہوں نے کہا یہ چھالنے کے والے سے کہا آپ ایسی لوگوں کو بلا کے ان کی پگڑی اچھال دیتے ہیں سنائیں گے آپ